اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب و عزت آپ تمام اسلامی بہن بائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین و سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا تو وہ رات لیلت القدر کی رات ہے رمضان شریف کے ستائیس میں روزے کو رات کو لیلت القدر کی رات کہا جاتا ہے اور اس رات مسلمان دن رات عمل کر کے نیکیاں کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے میں کوشہ مگن رہتے ہیں معزیز ناظرین سامین آج آپ کی حدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں وہ رمضان المبارک کے ستائیس میں روزے کا صورت و اخلاص کے متعلق وظیفہ ہے اور چار نوافع ہیں انشاءاللہ تعالی آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ کے گھر سے تمام پرشانیاں اٹھ جائیں گی وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے تھوڑی سی اس رات کی فضیلت بتا دوں بیان کرتی چلوں سور ملک کا سات بار پڑھنا مخفرت گناہ اور قبر کے آزاب سے نجات کے لیے بہت ہی افضل عامر ہے اس رات سور یحسین کا پڑھنا ترقی و رزق اور درازی عمر کا سبب ہے اگر اس صورت کو اکیس بار پڑھا جائے تو بہت ہی افضل ہے حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ سور قدر پڑے تو اللہ تعالی اس کو ہر بلا اور مصیبت سے نجات دے گا اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں سور قدر پڑھنے والا قرآن کا چوتھا حصہ لیتا ہے یعنی سور قدر کا ایک بار پڑھنا چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے حضرت قاب فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں صدق دل سے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑے تو اللہ تعالی پہلی مرتبہ کہنے پر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے دوسری مرتبہ کہنے پر اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور تیسری مرتبہ کہنے پر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے شب قدر میں عبادت و ریاضت کا بے شمار عجر و ثواب ہے اس میں ایک رات کا قیام پچھلی تمام گناہوں کی معافی کا سبب ہے اس رات کے عجر و ثواب کے بارے میں چند احادیث آپ کو بتا رہی ہوں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں سواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دی جائیں گے شب قدر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہو جگا ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ اس کی قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ شب قدر میں قسرت سے ذکر الہی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس کے نام عمال سے تمام برائیاں مٹا کر نیکیوں کا سواب اتا فرما دے روایت ہے کہ نصول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو وہ شب قدر سے اپنا حصہ ضرور حاصل کر لیتا ہے معزز ناظرین سوامین شب قدر میں ایک ساتھ ایسی ہے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دن رات میں وہ عمل قبول ہوتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں ایسی دعائیں مانگی جائیں جو دونوں جہاں کے لیے فائدہ مد بخشوں معزز ناظرین سوامین ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیا اور بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین سوامین آپ نے شب قدر کی رات کو چار رکعت نماز نوافل جس طرح پڑھنے ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے پہلی رکعت میں سورت زلزال اور دوسری میں سور عادیات اور تیسری میں سور نصر اور چوتھی میں سور اخلاص پڑھنے ہیں آپ نے کس طرح چار رکعت پوری کرنے ہیں آپ نے چار رکعت نماز نفل کی حال نیت کرنی ہیں اور اس کے بعد سورت زلزال آپ نے سور زلزال اور سور عادیات اور سور علم نشرح آپ نے پہلی رکعت میں سور زلزال دوسری میں سور عادیات اور تیسری میں سور نصر اور چوتھی میں سور اخلاص پڑھنے ہیں اس کے بعد اپنے چار رکعت نماز نفل مکمل ہونے کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا آپ کی تمام نیک اور جائز خواہشات کی تکمیل بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب بھی لکھا جائے گا اگر کسی جگہ کوئی تسبیح پر نہ بھول گیا ہو تو دوسرے نزدیکی رکن میں باقی تعداد پوری کر لیں مثلا آپ اگر تسبیح کرتے کرتے بھول گئے ہیں تو دوبارہ شروع کر لیں لیکن وظیفے میں کسی قسم بھی کی کمیوں بیشی ہونے کا خدشہ نہ ہوا اس کے علاوہ وہ رب غفور الرحیم ہے وہ خود ہماری خلطی کتائیوں کو معاف کر کے جلد ہی جلد ہماری دعاں کو قبول کرے گا اور ہمیں اس کا نیک اور زیادہ سے زیادہ عجر عطا فرمائے گا معزز ناظرین سوامین لوگ اس مبارک رات میں شب بیدار رہ کر اس رات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو اور ہم اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں تاکہ ہماری دلی مرادیں پوری ہوں اس رات تمام نیک و جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں لہٰذا اس مبارک رات میں اپنی تمام جائز حاجات خواہشات اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے والدین عزیز و اکارب تمام اہر خانہ کے لئے خیر و برکت مانگیں انشاءاللہ تعالی اس رات کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اپنے ملک کی خوشحاری ترقی امن و سلامتی کے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی ہمارا پیارا ملک اسلامی ملک جلد ہی ان گندی اور غلیص بیماریوں سے پاک ہو کر تمام مسلمان ایک ہی مٹھی میں اللہ وحدہ لا شریک علاقہ ذکر کریں گے اور اپنے پیارے نبی سے والہانہ محبت کا اظہار کریں گے اور اپنے تمام جائز مقاصد کو بھی سا ساتھ پورا ہوتا دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی ناظرین جلد ہی ملاقات کریں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دو میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ